محمد الرسول اللہ محمد کا نام دیا میں نے اسے دکان سے نکالا وہ کون ہے جسے میرے اللہ نے احمد کا نام دیا میں نے اسے گھر سے نکالا وہ کون ہے جسے میرے اللہ نے حبیب کہا خلیل کہا کلین کہا جسے میرے اللہ نے طاہا کہا یاسین کہا اسے میں نے زندگی سے نکالا جسم سے نکالا کربار سے نکالا جوب سے نکالا معاشرہ سے نکالا اخلاق سے نکالا یہ کون ہے یہ ماحی ہے یہ حاشر ہے یہ عاقب ہے یہ فاتح ہے یہ ابو القاسم ہے یہ یاسین ہے یہ مزمل ہے یہ مدفر ہے یہ شاہد ہے مبشر ہے نظیر ہے داعی اللہ ہے سراج منوئر ہے یہ مجتبہ ہے یہ مرقضہ ہے یہ مصطفیٰ ہے یہ ناصر ہے منصور ہے یہ راشد ہے یہ رشید ہے یہ عربی ہے یہ حاشمی ہے یہ ابتحی ہے یہ مکی ہے یہ مدنی ہے یہ مہاجر ہے یہ امام الانبیاء ہے یہ رحمت دل العالمین ہے یہ جنت کی چابی کا مالک ہے یہ اللہ کی جھنڈے کا پکڑنے والا ہے یہ کائنات کا حادی اور رہبر ہے یہ وہ ہے جس کو پہلی کتابوں میں کہا جا رہا ہے اجعل السکینہ تلیباسہو والبر شعارہو والحق منطقہو والعدل والعف والمعروف خلقہو والعدل سیرتہو والعدل سیرتہو والہدہ امامہو احمد اسمہو والاسلام ملتہو پتہ نہیں کہاں سے حدیث مجھے پرانی پکتی سال پرانی پڑیو یاد آگئی یہ وہ ہے جسے ورمنگم والے بھلا دیں گے پر اس کا رب نہیں بھولا تو حبیب ہے تو حبیب ہے یہ وہ ہے جس کا نام احمد ہوگا جس کا دین اسلام ہوگا ہدایت کا وہ امام ہوگا حق اس کی زبان ہوگی عدل اس کی عدل 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 اس کی زندگی ہوگی اس کی زندگی ہوگی معاف کرنا درگزر کرنا اس کے اخلاقوں ہوں گے توازو آج جی اس کا لباس ہوگا توازو آج جی اس کا لباس ہوگا وہ کل کائنات کا امام ہوگا اس کے ذریعے سے اندھوں کو روشنی ملے گی بہروں کو کان ملیں گے گمراہوں کو ہدایت ملے گی جہنم میں جانے والے جنت میں جائیں گے ٹوٹے دل آپس میں جڑیں گے وہ قبیل قومیں مل کر آپس میں امت بنے گی یہا محمد بن عبداللہ بن عبد المتلیب بن حاشم بن عبد المناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لووی بن غالب بن فہر بن مالک بن ندر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اوض بن حمیصہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قنوال بن ابي بن عظام بن نعشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاث بن طابق بن جاہم بن نعش بن ماقی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن يتربي بن يحزن بن یلعرم بن ارعوا بن عایذی بن زیشان بن عیسر بن اقنات بن ایہام بن مقصر بن ناحب بن زارر بن سمی بن مزی بن عوز بن عرام بن قیدار بن اسمائیل بن ابراهیم بن آدر بن نعھور بن سروض بن رعور بن فائج بن عابر بن ارفق شاد بن سام بن نوح یہ وہ ہے جو آج امت کے گھروں سے نکل گیا یہ وہ ہے جو دنیا سے جاتے ہوئے امت کو یاد کر رہا تھا ہر کوئی اپنے بچوں کو یاد کر دا میرے باپ ہارٹ اٹیک میں اچانک گئے بیٹیاں دور تھیں ایک لاہور میں تھیں ایک فیصل آباد میں تھیں وہ کہیں اوہ میری دھیاں میں نملاو اوہ میری دھیاں میں نملاو اوہ میری بیٹیاں مجھے ملاو پر اس وقت نہ کوئی ٹیلی فون تھے ایسے نہ کوئی ایسے وہ آپس میں کوئی رابطے تھے تو وہ نہیں پہنچ سکی وہ میرا باپ یہی حسرت لے کے مر گیا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو نہیں دیکھا یہ میرے نبی آج بارہ ربی الاول ہے اور سات جون ہے چھ سو تیس عیسوی ہے اور گیارہ ہجری ہے اور پیر کا دن ہے اور دس سے بارہ کے درمیان کا ٹائم ہے اور اشارہ ہو چکا ہے کہ آج محبوب کی ملاقات ہے اب اپنے ساری بیگمات کو بلایا اور ان کو رخصت کیا پھر بیٹی کو بلایا ملاقات کی رخصت کیا پھر علی کو بلایا اور گود میں سر رکھا کمر پہ ہاتھ پھر اور کچھ دعا دیں پھر رخصت کیا پھر سب سے آخر میں حسنین کو بلایا حسن کو ادھر لیا حسین کو ادھر لیا دونوں کے سر چمعر ساتھ ہی آنسو جاری ہو گئے بیویوں کو رخصت کر کے نہیں روئے بچی کو رخصت کر کے نہیں روئے دامات کو رخصت کر کے نہیں روئے جب بچوں کو سینے سے لگایا تو آنکھوں میں آسو کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ایک کو زہر میں مار دیا جائے گا اور ایک کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھا دیا جائے گا ابن زیاد کے سامنے حسین کا کٹا ہوا سر آیا اس نے موہ پہ چھڑی مارے تو کہنے لے گا میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا مرنے کے بعد بھی ایسا روشن چہرہ میں نے نہیں دیکھا پھر چھڑی ماری تو انس رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کہنے کے بد وقت یہ چھڑی ان ہونٹوں سے ہٹا میں نے ان ہونٹوں کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ان ہونٹوں میں میرے نبی نے چھوما ہوا ہے یہ سب کچھ آپ کی نظر کے سامنے آ رہا ہے دعا نہیں کی دعا نہیں کی ایک خبر پہلے دی دیکھ رہا ہوں ایک کتہ ہے کالا چٹرہ میری اولاد کا خون پی رہا ہے جب کربلا میں لشک رامنے سامنے ہوئے اور شمر پہ امام علی مقام کی نظر پڑے کہا اللہ اکبر صدق اللہ ورسول سچ کہا اللہ اس کے رسول تو ساتھیوں نے عرص کی کیا سچ کہا فماہو دیکھو سامنے جو کھڑا ہوئے شمر اس کو برس کی بیماری ہوئی تو رنگ کالا تھا تو سفید داغ لگ گئے باب نے کہا میرے 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 حبیب نے کہا تھا ایک کالا سفید کتہ میری اولاد کا خون پیئے گا وہ کھڑا ہوا ہے ہاتھ تو نہیں اٹھائے کہ اللہ یہ نہ ہو میرا بچہ زبانہ ہو میرا بچہ زہر میں نہ تڑپے زہر کا تڑپنا سب کو رخصت کر دیا جبریل آگئے کہا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے اندر آنے کی اجازت شات ہاں جہاں موت پوچھ کے جائے کس ہستی کو بھولایا ہے چند پونڈ کے پیچھے جہاں موت پوچھ کے جائے آپ نے کہا آ جائے وہ اندر آیا السلام علیکم یا رسول اللہ سلام پیش کرتا ہوں میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کی آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں سلام کر رہا میں نے آج تک نہیں کسی کو سلام کی یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں اللہ نے کہا پوچھ کے اندر جانا بن پوچھے نہ جانا یا رسول اللہ مجھے حکم ہے کہ آپ سے پوچھوں آپ جانا چاہیے تو میں لے جاؤں اور رہنا چاہوں تو میں چھوڑ کے وابس چلا جاؤں تارک جمیل سے کوئی پوچھے آپ سے کوئی پوچھے پوچھا جا رہا ہے موت پوچھ رہی کہ آؤں کے نہ آؤں تو آپ نے کہا اگر میں اجازت دے دوں تو میری جان نکالو کہ کھانچی نکالوں گا تو آپ نے جبریل کو دیکھا کیا کہتے ہو کیا کہتے ہو تو جبریل نے ارز کی یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق دیں اوہ میرے بھائیوں بہنوں ایسی موت مانگو اللہ سے جب جا رہے ہیں تو اللہ خوش ہو رہا ایسی موت نہ ہو جیسے بھاگا ہوا مجرم پکڑا جاتا ہے ہتھ کڑییں لگا کے جیل میں لے جائے جا رہا ہے ایسی موت مانگو اور ایسی زندگی گزارو موت ہمارے لیے راحت لیے اللہ خوش ہو رہا موسیقی 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 موسیقی